وہ باتیں جو ہم کہہ نہیں پائے وہ بن گئی ایک خط کا حصہ ہلو ہائے میرا نام پنک جینا ہے اور ہیشٹیک قصہ میں آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ دراصل ایک خط ہے جسے لکھا ہے لیوسیفن نے کلوئی کے نام ڈیئر کلوئی جب سے تم گئی ہو تمہاری کوئی خبر ہی نہیں ملتی مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ تم کیسی ہو آج کل کیا چل رہا ہوگا تمہارے ساتھ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم کافی خوش ہوگی اور تمہارے جیون میں سب کو صحیح چل رہا ہوگا مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ یہ خط تم تک کبھی نہیں پہنچے گا اس کے باوجود بھی میں یہ خط تمہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ سے نا امیدگی کے اندھیر نرک میں بھی امید کی کچھ چنگاریاں ڈھونٹ لیتا ہوں ایسے بھی تو لوگ ہیں نا دنیا میں جنہوں نے چالیس پچاس سال پہلے خط لکھے تھے اور وہ خط جنہیں بھیجنے تھے انہیں آس تک نہیں ملے خط چاہے کتنے بھی سال پرانی کیوں نہ ہو خطوں میں لکھی گئی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی میرا یہ خط تم چالیس سال بعد بھی پڑھ ہوگی تب بھی تمہیں اتنی ہی خوشی دے گا میں کہوں گا بہت زیادہ خوشی پرانی خوشیاں بھی کبھی کبھی مادک پدارت جیسی ہو جاتی ہیں تمہارے جانے کے بعد میں نے کافی دنوں تک تمہارے بارے میں نا سوچنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ہر رات نیند سے پہلے کے میرے اپنے حصے میں تمہارے خیال اس زدی لڑکے کی طرح واپس لوٹ آتے تھے جو صبح دروازے پر لات مار کر گھر چھوڑ گئے تھے کچھ چیزوں پر اپنا وش نہیں ہوتا ہم کسی کو ایک سیکنڈ بھر کے لیے بھی سچے دل سے پریم کرتے ہیں تو اس کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے سرکشت ہو جاتی ہے ہم اسے چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتے میں نے تو تمہیں تین مہینے میں ہی دس ہزار سالوں جتنا پریم کر لیا تھا ایک آئیک تمہیں بھول جانا میرے لیے کسی عمل سے پیاس بجانی سے بھی زیادہ مشکل ہے تمہاری وہ آواز جس میں تم نے کہا تھا آپ کی آواز اچھی ہے مجھے آپ بھی اچھے لگتے یہ آواز میں نے اب تک اپنی بھیتر کی کسی ریکارڈنگ روم میں سمحال کر رکھی ہے کبھی کبھی یہ آواز سنتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں ایک آئیک میرے جیون کے بھوگول سے کسی پراشین ندی کی طرح لپ تو ہو گئی میں اچھا انسان ہوں لیکن ایک آدرش انسان نہیں بہت خامیہ ہیں مجھ میں بہت عیب ہیں یہ اچھائی یہ عیب یہ خامیہ مجھ میں اس طرح رچی بچی ہوئی ہے کہ میں ایک کٹھن پہیلی کی طرح لگنے لگتا ہوں ایسی پہیلی جسے سمجھنے کے لئے تھوڑا سمجھ چاہیے ہوتا ہے لیکن ایک بار تم شاید میری پہیلی کو سلجھا لیتی تو شاید تم خود مجھے دنیا کا سب سے زیادہ سلجھا ہوا انسان گھوشت کر دیتی میں اس خط کے ذریعے تمہیں بس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اب بھی تمہیں ویسے ہی پریم کرتا ہوں جیسے کیا کرتا تھا تم شاید پہلی ایسی لڑکی ہو جیسے میں نے ہمیشہ لکھ کر پریم کیا مجھے تم پر جب بھی پیار آتا تھا تو میں لکھنے لگتا تھا دیڑ تک لکھنے لگتا تھا بیچ میں تو میرے لکھے میں مجھے خود پہلی بار ڈاکنیس اور نراشہ کی جگہ خوشی اور امید کی کرینیں دکھائی دینے لگی تھی ایسا میرے ساتھ کافی سالوں بعد ہوا تھا کہ مجھے خود سے ایک کافی امیدیں ہونے لگی تھی مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے کندے پہ دو پنک ہوگ رہے ہیں وہ پنک جن کی مدد سے میں اپنے سپنے سے تمہارے سپنے کے بیچ کی اڑان تے کر سکتا ہوں افسوس یہ پنک پوری طرح اگنے سے پہلے ہی کاٹ لیے گئے تمہیں پتہ ہے کلوئی مجھے تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند آتا ہے تمہارے سامنے میں ہمیشہ تھوڑا سا اسہج ہو جاتا ہوں تھوڑا کمزور ہو جاتا ہوں تھوڑا سچا ہو جاتا ہوں لڑکیوں کا لڑکوں کو کبھی بنا دینا بہت عام ہے لیکن تم میرے لیے ان لڑکیوں میں سے ایک ہو جس نے مجھے ایک قویتہ میں تبدیل کر دیا تمہارے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ تم میرے جیون کا دوسرا پیار تھی دوسرا پیار جس میں میں اپنے پہلے پیار کا سارا پریم لٹا دینا چاہتا تھا ٹھیک ویسے جیسے نورڈن لائٹس کو دیکھتے ہوئے تو یوں آپریمی اپنے آپ کو آسمان بنا لیتے ہیں یا پھر کوئی بیہاری لڑکا ہیمند مکھر جی کا کوئی پرانا گیت سنتے ہوئے شرط چندر چٹر جی کے کسی اپنیاز کا ایک نائک ہو جاتا ہے اپنا خیال رکھنا اور ہاں اس بات کی کافی سمبھاؤنائے ہیں کہ کسی بھیڑ بھار والی سڑک یا کسی شانت پہاڑی پر تمہیں پیچھے سے ایک آواز سنائی دے ہیلو ڈیٹیکٹیو جب بھی یہ آواز سنائی دے تو ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھنا تمہارا لیوسیفر ماننگ سٹار تو یہ تھا آج کا ہیشٹیک قصہ جو ایک خط کے روپ میں تھا اور یہ پریریت تھا ایک ویب سیریز سے سنتے رہیے ریڈیو سٹی میرا نام ہے پنک جینا